اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین محترم سامعین ہم سب انسان ہیں اور انسان ہونے کے ناتے ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں کوئی چھوٹا گناہ کوئی بڑا گناہ گناہ ہر ایک کے پاس ہیں گنے گار ہر ایک ہے گناہوں کی معافی کے لیے کیا دعائیں کرنی چاہیے اس حوالے سے شریعت نے کئی ساری دعائیں سکھائی ہیں لیکن ایک دعا جو ہم آپ کے سامنے آج کی اس مجلس میں رکھ رہے ہیں بڑی پیاری سی دعا ہے جو اگلے پچھلے چھوٹے بڑے ظاہر پوشیدہ ہر طرح کی گناہ کی معافی کے لیے دعا ہے کیا دعا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور بتایا اللہم اغفر لی ما قدمتو وما اخرتو وما اسررتو وما اعلنتو وما انتا اعلام به منی انتا المقدم وانتا المؤخر وانتا علا کل شیئ قدیر بڑی پیاری سی دعا ہے بڑی اچھی بڑی جامع اور بڑی مختصر سی دعا ہے کیا کہتا ہے بندہ اللہم اغفر لی اے اللہ تو مجھے معاف کر دے یعنی سب اس سے پہلے وہ اللہ سے معافی مانگ رہا ہے گویا کہ وہ اپنے گنہگار ہونے کو مانتا ہے اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کر رہا ہے اللہم اغفر لی اور اس بات کو بھی مان رہا ہے کہ معاف اللہ ہی کر سکتا ہے اللہ کو الغفور مانتا ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے اللہ معاف کر دینے والا ایک جملہ بول کر کے وہ کئی ایک چیزوں کا اطراف کر رہا ہے توحیدِ اسمہ وصفات کو بھی مان رہا ہے کہ اللہ ہی الغفور ہے اس بات کو بھی مان رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا اس بات کو بھی مان رہا ہے کہ اللہ گنہگار میں ہی ہوں اور سب سے بڑی بات یہ کہ اسے اپنے گنہگار ہونے کا احساس بھی ہے اور وہ اس کے لیے دعا بھی کر رہا ہے تاکہ اس کے گنہ معاف ہو جائیں تو کہتا اللہم مغفر لی اے اللہ تم مجھے معاف کر دے کون سے گنہ کیا کیا میں نے مَا قَدَّمْتُ جو میں پہلے گنہ کر چکا ہوں اے اللہ وہ سب معاف کر دے وَمَا أَخَّرْتُ اور جو گنہ میں نے بعد میں کیے ہیں اے اللہ اس گنہ کو بھی معاف کر دے یا جو گنہ مجھ سے بعد میں ہوگا اے اللہ وہ گنہ معاف کر دے اور آگے کہتا ہے بندہ وَمَا أَعْلَنْتُ جو میں نے گناہ اعلانیہ طور پر کیا لوگوں کے سامنے کیا وہ گناہ بھی ماف کر دے بعض لوگ کیا ہوتا ہے لوگوں کے سامنے گناہ کرتے ہیں علیل اعلان گناہ کرتے ہیں کبھی دیکھیں اکیلے میں تنہائی میں گناہ ہو جائے جرم ہے جرم ہے لیکن یہ اتنا بڑا جرم رہی ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے گناہ کریں اس لئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کیا میری امت کے ہر بندے کو ماف کر دیا جائے گا سوائے اس کے جو مجاہرین ہیں کہا گیا مجاہرین کون ہیں یعنی جو لوگ کھلم کھلا لوگوں کے سامنے چوک پر چوراہے میں لوگوں کی نظروں کے سامنے کڑے ہو کر گناہ کرتے ہیں اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کچھ غلط کر رہے ہیں تو کیا کہتا ہے بندہ اللہم مغفی اللہ ما قدمتو وما آخرتو وما اسررتو وما اعلنتو کہتا ہے جو میں نے گناہ چھپ کر کے کیے ہیں جو اعلانیہ طور سے کیے ہیں ان سارے گناہوں کو اے اللہ تو ماف کر دے پھر آگے کہتا ہے وما انتا اعلامو بیہی منی اور وہ سارے گناہ ماف کر دے جن کے بارے میں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے بعض دفعہ ہم سے گناہ ہو جاتا ہے اور ہم بھول جاتے ہیں پھر اگلے ایک دو مہینے ایک دو سال پانچ سال دس سال کے بعد ہمیں یاد بھی نہیں رہتا کہہ رہے وہ غلطی ہم سے ہوئی تھی ہم بھول جاتے ہیں تو مافی بھی نہیں مانگتے تو ایک جملہ کہہ کر کے آپ ان سارے گناہوں کی مافی اللہ سے مانگ سکتے ہیں وما انتا اعلامو بیہی منی وہ سارے گناہیں لا ماف کر دے جن کے بارے میں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے انتا المقدمو تو چیزوں کو آگے لے جانے والا ہے وانتا المؤخرو اور تو چیزوں کو پیچھے کر دینے والا ہے یعنی سارے کام یہ سارے پاور یہ ساری طاقت سب تیرے ہاتھ میں وانتا علا کلی شیئن قدیر اور تو ہر چیز پر قادر ہے اگلے پچھلے ظاہر پوشیدہ بھول جانے والے ہر طرح کے گناہ کے بارے میں یہ دعا ہے ان تمام گناہوں کی معافی کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہتے ہیں ان تمام گناہوں کی معافی چاہتے ہیں رب العالمین کے سامنے اپنے گنہگار ہونے کا احتراف کریں یہ دعا پڑھیں اللہم مغفر لی ما قدمتو وما اخرتو وما اثررتو وما اعلنتو وما انتا اعلم به منی انتا المقدم وانتا المؤخر وانتا علا کلی شیئن قدیر بندہ یہ جملہ کہہ کر کے اپنی مجبوری بے بسی لاچاری کا اظہار کرتا ہے وانتا علا کلی شیئن قدیر اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے تو چاہے تو معاف کر دے تو چاہے تو میرے گناہوں پر پکڑ لے تو چاہے تو دنیا میں سزا دے دے تو چاہے تو آخرت میں دے تو چاہے تو ان سارے گناہوں پر پردہ ڈال دے تو چاہے تو ان سارے گناہوں کو کھول دے لوگ جان جائیں میں کتنا گنے گار ہوں اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے اسی لئے میں تجھ سے معافی ماتتا ہوں اللہم مغفر لی اے اللہ تو مجھے معاف کر دے اگلے پچھلے پوشیدہ ظاہر سارے گناہ معاف کروانا چاہتے ہیں تو اس دعا کو لازم پکڑیں اس دعا کو پڑھتے رہیں انشاءاللہ آپ کے سارے گناہ رب العالمین معاف کر دے گا اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں نیکیوں کی توفیق دے آمین و سلاللہ علی نبی کریم و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی